ہری دوار دھرم سنسد میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کا اعلان کرنے والے مسلمانوں کے نرزنگھار کا اعلان کرنے والے اور یہ کہنے والے کہ مسلمانوں سے کسی بھی وقت جنگ ہو سکتی ہے ہندووں کو جگانے کے لیے اب ہتیار اٹھا لینا ضروری ہے کرنے والے جتندر نرائن تیاغی عرف وسیم رزوی کو سپریم کورٹ سے کڑی فٹکار لگائی گئی ہے اور جو زمانت یاچیکہ پر باہر چل رہے ہیں اپنی بیماری کا ڈھونک کرتے ہوئے اسے سپریم کورٹ نے آج سرے سے خارج کر دیا اور کہا کہ دو ستمبر تک آتم سمرپڑ کرو ایک بڑا چھٹکا جتندر نرائن تیاغی کو لگ رہا ہے جس کی تصویریں لوگوں کے سامنے آنے لگی ہیں آداب نمشکار اسلام علیکم ناظرین پلپل نیوز کی نیز روم سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم تو آپ نے سنا کہ کس طریقے سے جتندر نرائن تیاغی اور وسیم رزوی اب نہ گھر کے رہ گئی ہیں نہ گھاٹ کے اب کمنٹ باکس میں آپ پتا سکتے ہیں کہ کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ نہ گھر کے رہ گئی ہیں نہ گھاٹ کے کیونکہ اب وہ لوگ بھی جتندر نرائن تیاغی کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں جو کل تک جتندر نرائن تیاغی کے لیے ہر کچھ کرنے کی جینے مرنے کی قسمیں کھا رہے تھے اور کس طریقے سے کڑے شبدوں میں فٹکار لگی ہے ایک بار اس پوری ریپورٹ پر نصر ڈال لیتے ہیں سپریم کورٹ نے سوموار کو مسلمانوں کے خلاف کتد بھڑکاؤ بھاشن سے جڑے حریدوار دھرم سنسد ماملے کے آروپی جتندر نرائن تیاغی کو دو ستمبر تک آتن سمرپڑ کرنے کا نردیش دے دیا ہے پہلے وسیم رزوی کے نام سے مشہور تیاغی فلحال میڈیکل زمانت پر باہر آئے ہوئے ہیں نیائی مورتی اجے رستوگی اور نیائی مورتی وی بی ناغرتنا کی پیٹ نے چکیتسہ آدھار پر پہلے دی گئی زمانت کی افدی بڑھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ تیاغی دوارہ نو ستمبر کو دائر نیامی زمانت یاچکہ پر وچار کرے گی اسے راہت دینے کا کوئی کارن نہیں ہے ایسے میں ان کے خلاف کئی ماملے لمبت ہیں اسے آتن سمرپڑ کرنے کے لیے کہیں پیٹ نے تیاغی کے وکیل سے کہا شرش عدالت سترہ مئی کو تیاغی کو چکیتسی ہے آدھار پر تین مہینے کے انترم زمانت دی اور انہیں یہ بچن دینے کا نردیش دیا کہ یہ ابھدربھاشا میں لپت نہیں ہوں گے اور الیکٹرونک یا ڈیجیٹل یا سوشل میڈیا پر کوئی بیان نہیں دیں گے اس سال مارچ میں اتراخینڈ اچھ نیالے دوارہ ان کی زمانت یاچکہ خارج کرنے کے بعد تیاغی نے شرش عدالت کا دروازہ خٹکٹ آیا تھا حالانکہ سپریم کورٹ میں بھی موک کی کھانی پڑی ہے اس سال دو جنوری کو حریدوار کوتوالی کے جوالاپور حریدوار نیواسی ندیم علی کے شکایت پر اس کے اونت انے کے خلاف ماملہ درج کیا گیا تھا انہوں نے اپنی شکایت میں آروپ لگایا تھا کہ پچھلے سال سترہ سے انیس دسمبر تک ہندو سنتوں دوارہ حریدوار میں دھرم سنسد یا دھارمک سنسد کا آیوجن کیا گیا تھا اور اس آیوجن کی آڑ میں پرتی بھاگیوں کو مسلمانوں کے خلاف یوت چھیڑنے کے لیے اکسایا گیا تھا علی نے اپنی شکایت میں یہ بھی کہا تھا کہ پویتر قرآن اور حجرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے خلاف کتھت طور پر آپتی جنک شبدوں کا استعمال کیا گیا تھا ان بھڑکاؤ بیانوں کو بعد میں سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا گیا تھا انہوں نے آروپ لگایا تھا کہ یہ ویڈیو تیاغی یتی نرسنگا نند اور انہے لوگوں دوارہ پرسارت کیے گئے تھے پراتلیکی میں یہ بھی آروپ لگایا گیا کہ پربودہ نند گری دوارہ ہری دوار کی مسجدوں میں رہنے والے لوگوں کے خلاف ہنسا فیلانے کا پریاز بھی کیا گیا تھا علی کی شکایت پر نرسنگا نند گری ساگر سندو مہاراج درمداس مہاراج پرما نند مہاراج سادوی انپرنا سوامی آنند سوروپ اشوانی اپادیاے سوریش چوارکے کے ساتھ سوامی پربودہ نند گری جتیندر نرائن تیاغی پر کتیت روپ سے نفرت بھرے بھاشن دینے کے آروپ میں آئی پی سی کی ویبھندھاراؤں کے تہت ماملہ درج کیا گیا تھا دیش کے نئے مکھے نیائیدیس جسٹس یو یو للک پت سنبھالتے ہی ایکشن موڑ میں لگاتار دکھائی دے رہی ہیں چیف جسٹس کے روپ میں اپنے پہلے دن سوموار کو ہی سنوائی کے لیے انہوں نے نو سو سے ادھک یاچکاؤں کو سوچی بد کر کے ایک پرباوشالی پردکشن نردھارت کیا ہے انہی آچکاؤں میں کرناٹک ہجاب ویواغ کیرل کے پترکار صدق کپن کی زمانت گوتم نو لکھا سمیت کئی ماملے شامل کر دیئے گئے بتا دے کہ جسٹس یو یو للک کا سی جی آئے کے طور پر سوموار کو پہلا کارے دیوست تھا انہوں نے شنیوار کو دیش کے انچاسپے مکھے نیائیدیش کے طور پر شپت لی تھی لیکن شنیوار اور رویوار کو نیالے میں کام کاج نہیں ہوتا شیرش عدالت کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کی گئی واد سوچی کے انسار عدالت ککش سنکھیا ایک میں سوموار کو سی جی آئی للیت کی ادھیکشتہ والی پیٹ میں نیائی مورتی ایس رویندر بھٹ پیٹ شامل ہوں گے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ روستر کے انسار سی جی آئی نے پندرہ بینچ میں پتے کو لگپک ساٹھ ماملے سوپے ہیں کن نو سو ماملے کی سنوائی ہونی ہیں ان یاچکاؤں سے دس منٹ کے لیے ساڑھے دس بجے سے شام چار بجے تک ادھیکتم دو سو ستر منٹ کا وقت رکھا گیا ہے اس کا مطلب ہے اوستن ایک ماملے کو نبٹانے میں چار سے پانچ منٹ کا وقت لگے گا تھوڑا ادھی سمیں بھی مل سکتا ہے جسٹس ایمار شاہ اگوائی والی بینچ کو سب سے زیادہ پیسٹ یاچکائیں سوپی گئی ہیں انہیں ماملوں میں سی جی آئی کی اگوائی والی پیٹ این آئی اے کے خلاف گوٹم نم لپکھا یوپی سرکار کے صدق کپن کے فیصلے کو لے کر کے اور نیائے مورتی ہیمن گپتہ کی اگوائی والی پیٹ ہجاب پرتیبند کی چونوٹی پار سنوائی کرتی ہوئی دکھائی تھی جہاں آپ نے دیکھا کہ صدق کپن ماملے میں یوکی سرکار کو نوٹی شاری کر دیا گیا تو وہیں آپ نے دیکھا کہ ہجاب ماملے میں کرناتک سرکار کو نوٹی شاری کیا ہے اور جسٹس یو یو للیچو ہیں وہ نگتار ایکشن موڈ میں دکھائی دیئے کیونکہ انہوں نے ان نو سو کیسوں کو پہلے رکھا ہے جن کی سنوائی کافی لمبے سمیہ سے ڈالی جا رہی تھی جس میں کرناتک ہجاب کا ماملہ ہے کرناتک ہجاب ماملے میں بھی ایکشن موڈ میں دکھائی دیئے صدق کپن کے ماملے کو اٹھایا تو وہیں نوڑکھا ماملے کو اٹھا کر کے ایک میسیز دینے کی کوشش کی تو وہیں آپ لوگ دیکھ رہی ہیں کہ لگاتار جتیندر نارائن تیاغی کو لے کر کے لوگ سپریم کورٹ میں عرجی ڈال رہے تھے ان عرجیوں کو خارج کیا جا رہا تھا پر یہ لگا تھا اس بار بھی وسیم رزوی ارپ جتیندر نارائن تیاغی کو کہ وہ اپنے طریقے سے ساری چیزوں کو ڈھال لے گا اور سپریم کورٹ مو اٹھا کر کے پہنچے گا اور سپریم کورٹ سے اس جلالت کا اندازہ شاید جتیندر نارائن تیاغی کو بلکل نہیں تھا جہاں کڑے شبتوں میں یہ کہا کہ آپ نے مسلمانوں کے خلاف نفرت فیلائی ہے اب زمانہ تیاجی کا آپ نے بیماری کے نام پر لی ہے پر اس میں ریایت دینے کی کوئی تصویر یا کوئی گنجائش نظر نہیں آتی اس لیے آپ کو دو ستمبر کو آتم سمرپن کرنا ہی پڑے گا یعنی کہ اب جتیندر نارائن تیاغی دوبارہ جیل کی سلاکوں کے پیچھے نظر آئے گا